نمستہ دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ہسٹری ایچ میں آج ہم آپ کو آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کا اتر دینی کی پوری کوشش کریں گے جیسے نمبر ایک کسی جلتی ہوئی وستی پر مٹی ڈالنے سے ویب بجھ کیوں جاتی ہے نمبر دو پانی آپ کو کیوں بجھا دیتا ہے نمبر تین کوئلہ جلا کا کسی بند کمرے میں سونا نقصان دائے کیوں ہوتا ہے نمبر چار دو سے دہی کیسے جم جاتی ہے نمبر پانچ ورسہ ریتو میں دو دو سے مینٹکو کے بولنے کی آواز کیوں سنائی دیتی ہے نمبر چھے چمگادر رات میں بینا ٹکرائے کیسے اڑ لیتا ہے نمبر ساتھ بازلو کی گرج بجھلی کی چمک دکھنے کے بعد کیوں سنائی پڑتی ہے نمبر آٹھ چندما پر برف کو گرم کرنے پر ویس سیدھے بھاپ میں کیوں بدل جاتا ہے نمبر نو کیا کارن ہے کہ نیلا کوپر سلفیٹ گرم کرنے کے بعد سفیر رنگ میں بدل جاتا ہے اور نمبر دس کیا کارن ہے کہ سٹارڈ آئیوڈائن سے بھیگا پتر کلورین کے گیس جار میں لے جانے پر 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 رنگا ہو جاتا ہے کوششن نمبر ایک کسی جلتی ہوئی وستو پر مٹی ڈالنے سے بھاک کیوں بجھ جاتی ہے دراصل جلتی ہوئی وستو پر یدی ہم مٹی ڈال دیتے ہیں تو مٹی اس وستو کو پوری طرح سے ڈھک لیتی ہے اور مٹی کے ڈھک دینے سے وستو کو جلنے کے لیے اکسیجن نہیں مل پاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے یہی کارن ہے کہ کسی جلتی ہوئی وستو پر مٹی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے کوششن نمبر دو پانی آگ کو کیوں بجھا دیتا ہے دراصل بس وہی کارن ہے جو ہم نے پہلے آپ سے جکر کیا ہے پانی آگ سے جب ملتا ہے تو اس کا واس بنتا ہے جو آگ کو چاروں او سے ڈھک لیتا ہے اسی پرکار آگ کو جلنے کے لیے واتورن سے آکسیجن نہیں ملتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے یہی کارن ہے کہ پانی آگ کو کیوں آگ کو اس لیے ہی بجھا دیتا ہے کوششن نمبر تین کوئلہ جلا کا کسی بند کمرے میں سونا نقصان دائے کیوں ہوتا ہے دراصل کوئلہ جل کر کارون ڈائی آکسائیڈ اور کارون مونو آکسائیڈ گیس اتپن کرتا ہے جو وسیلی گیس ہوتی ہے بند کمرے میں شد وائیو نہیں آ پاتی اور ان گیسوں کے کارن بند کمرے کا واتورن وسیلہ ہو جاتا ہے جو کی اتنا نقصان دائے ہوتا ہے جس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے اس لیے کبھی بھی کوئلہ جلا کر کسی بند کمرے میں سونا نہیں چاہیے کوششن نمبر چار دودھ سے دہی کیسے جم جاتی ہے دراصل بیکٹیریم لیکٹیز اکیدی دودھ میں پائے جاتا ہے یہ جیوانوں دودھ میں پائے جانے والی لوکٹوس سرکرا کا وگھنڈن کر کے لیکٹیٹ ایسیڈ بناتے ہیں اور دودھ میں پائے جانے والی کنسی نامک پروٹین کی چھوٹی چھوٹی بوندوں کو اکیت کر کے دہی جمانے میں سائطہ کرتا ہے کوششن نمبر پانچ ورسہ ریتو میں دور دور سے مینکو کے بولنے کی آواز سنائی کیسے دیتی ہے دراصل ورسہ ریتو میں پانی کا آواز وائیو میں مل جاتا ہے جس سے وائیو کا گھنٹ کم ہو جاتا ہے اور آواز کی چال بڑھ جاتی ہے ورسہ ریتو میں دور دور سے مینکو کے بولنے کی آواز سنائی دیتی ہے کوششن نمبر چھے چمگادر رات میں بینا ٹکرائے کیسے اڑ لیتا ہے دراصل چمگادروں سے پراسائے ترنگے الٹاسونک ویپس نکلتی ہیں جو کی وادہ سے ٹکرا کر پنے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور انہیں آنے والی وادہ کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ وادہ سے بچ کر اڑ پاتا ہے یہی کارن ہے کہ چمگادر رات میں بینا کسی وسطور سے ٹکرائے اڑ لیتا ہے کوششن نمبر ساتھ بادلوں کی گرج بجلی کی چمک دکھنے کے بعد ہی کیوں سنائی پڑتی ہے دراصل پرکاس کی گتی دھونی کی گتی سے کافی زیادہ تیز ہوتی ہے اس لئے سمان دوری تیہ کرنے سے دھونی کو پرکاس کی اپیکشہ ادھک سمیں لگتا ہے اس لئے بادلوں کی گرج بجلی کی چمک کے بعد سنائی دیتی ہے کوششن نمبر آٹھ چندما پر برف کو گرم کرنے پر وہ سیدھے باس میں کیوں بدل جاتی ہے دراصل 0.4 سنٹی میٹر پارے کے داب پر جل کا کوانت نانگ بولنگ پوئنٹ آف وارٹر 0 ڈگری سیلسیت ہوتا ہے چندما پر وائیو داب پارے کے 0.1 سنٹی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے اتنے کم داب پر جل کا کوانت نانگ جسے کی بولنگ پوئنٹ آف وارٹر بھی کہتے ہیں 0 ڈگری سیلسیت سے بھی کم ہو جاتا ہے اس لئے چندما پر برف کو گرم کرنے پر جل میں نہیں بدل کر سیدھے واس میں بدل جاتا ہے کوششن نمبر نو کیا کارن ہے کہ نیلا کوپر سلفیڈ گرم کرنے کے بعد سفید رنگ میں بدل جاتا ہے دراصل کوپر سلفیڈ کا نیلا رنگ اس میں اپستید کیلسان جل کے کارن ہوتا ہے پر انتو جب اسے گرم کرتے ہیں تو اس کا کیلسان جل سماپت ہو جاتا ہے جس سے کوپر سلفیڈ کا نیلا رنگ بھی سماپت ہو جاتا ہے اور وہ سفید ہو جاتا ہے کوششن نمبر دس اور آخری کیا کارن ہے کہ سٹوک آئیوڈائنز سے بھیگا پت کلوزین کے گیس جار میں لے جانے پر 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 ہو جاتا ہے دراصل سٹوک آئیوڈائنز سے بھیگے پت کو کلورین گیس کے سمپرک میں آنے سے آئیوڈین بنتی ہے جو سٹوک کی اپستیدی سے پر پر کلر اتپن میں ہو جاتا ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کو آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کا اتتر دینے کی پوری کوشش کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی پسند پوچھنا چاہتا ہے تو کمیٹس باکس میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا آنسر دینے کی پوری کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمیٹس کریں جار سیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں نمشکہ دوستو